مطالعہ اسلام افاق سن سیریس نیو ایڈیشن ہے اور جماعت اول آپ سیکنڈ کلاس میں آگئے ہو جماعت اول میں آگئے ہو یہاں پر یہ کتاب جو ہے جماعت اول کا ہے اچھا اپنا اپنے کتاب نکالے اپنی سامنے رکھے اور میری بات جو ہے وہ غور سے سنے سوری اچھا یہاں پر نکالے یہاں پر جو ہے مسانب کا نام لکھا ہے یہاں پر کتاب کی دوسری پیچ پر جو ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے اچھا یہ جو ہے یہ جو ہے یہ کتاب کی اپنی انٹرڈکشن ہے مطلب اپنی تارف ہے ٹھیک ہے نا اور یہ اس پر بھی کتاب کا آکس ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے فیرس اسباق ہے یعنی آپ کی کورس میں جو اسباق شامل ہے یہ آپ کی اس پیچ پر ہے ٹھیک ہے نا سب ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارد اللہ اسمان اور زمین کا نور ہے یہاں پر نور کا مطلب ہے روشنی یعنی اللہ تعالی جو ہے وہ اسمان اور زمین کا نور ہے زمین اور اسمان کی روشنی ہے ٹھیک ہے نا یہ اللہ کا نام ہے اور یہاں پر لکھا ہے اللہ نور السماوات والارد ٹھیک ہے اللہ اسمان اور زمین کا نور ہے نور کی نیچے میں نے انڈیڈ لائن کینچی ہے لائن لگانی ہے کینچی ہے ٹھیک ہے نا نور کا مطلب ہے روشنی ٹھیک ہے روشنی اس کا مطلب ہے اچھا ہم سبق کا آغاز کریں گے سبق شروع کریں گے اچھا آپ نے جو ہے نکالنا ہے صفہ نمبر ٹو سبق نمبر ون صفہ نمبر ٹو سبق نمبر ون اور سبق کا نام ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا حالق و مالک ہے کائنات کا مطلب ہے دنیا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام دنیا کا حالق اور مالک ہے حالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا اور مالک کا مطلب ہے جس کے پاس احتیار ہو جو باہتیار ہو ٹھیک ہے نا اس طرح سے اچھا یہاں پر بک میں لکھا ہے مقاصد اس سبق کی تکمیل کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گی کہ وہ بتا سکیں کہ کائنات کی ہر چیز کا حالق و مالک اللہ تعالیٰ ہیں یہ آپ لوگوں کیلئے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کی محلوق پر غور فکر کرنا شروع کر سکیں بتا سکیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق کام کرتی ہے صحت مندانہ عدا سے آگاہ ہو سکے یہ سب کچھ جو ہے آپ بچوں کیلئے ہے ٹھیک ہے نا اچھا ہم سبق شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد کی اباجان صبح اٹھ کر نماز پجر عدا کرتے ہیں نماز عدا کرنے کے بعد وہ روزانہ سیر کیلئے قریبی پاک میں جاتے ہیں ٹھیک ہے نا احمد کی اباجان صبح اٹھ کر نماز پجر عدا کرتے ہیں نماز عدا کرنے کے بعد وہ روزانہ سیر کرنے کیلئے قریبی پاک میں جاتے ہیں ایک دن احمد اور اس کی چوٹی بہن آمنہ بھی اس کے ساتھ پاک میں سیر کیلئے گئے ایک دن احمد اور اس کی چوٹی بہن آمنہ بھی ان کے ساتھ پاک میں سیر کیلئے گئے صبح کے وقت پاک کے پیزا بہت ساب ستری تھی کیاروں میں رنگ برنگ کے پول کے لئے ہوئے تھی پولوں پر حبصورت تتلیا اڑ رہی تھی پرندے چہچہاں رہے تھی بچوں کو پارک کا ماحول بہت اچھا لگا وہ تتلیوں اور درہتوں پر چہچہاتے پرندوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھی اس دوران میں آمنہ کو درہ پر بیٹی ایک خوبصورت چڑیا نظر آئی آمنہ نے احمد اور ابباجان کو بھی چڑیا دکھائی ابباجان نے کہا سبحان اللہ احمد نے پوچھا ابباجان آپ نے سبحان اللہ کیوں کہا ابباجان بیٹا جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس چیز کی بنانے والی کی تعریب کرتے ہیں سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف وہی ان خوبصورت چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا پیارے بچوں اب دیکھیں کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا کا سارا نظام وقت کا پابند ہے یعنی یہ آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی کوئسٹن ہیں ٹھیک ہے نا کہ اس دنیا کا سارا نظام وقت کی پابند ہے یعنی سورج اور چاند دن اور رات سب اپنے مقرر وقت پر آتے جاتے ہیں یعنی سورج جو ہے وہ صبح صبح جو ہے مشرف سے نکلتا ہے اور چاند جو ہے وہ دن وہ رات میں نکلتا ہے ٹھیک ہے نا سورج جو ہے وہ دن میں نکلتا ہے اور چاند جو ہے وہ رات میں نکلتا ہے ٹھیک ہے کبھی سورج نے چاند کو نہیں پکڑا اور کبھی رات نہیں رات نے وقت کے پہلے آنی کی کوشش کی مطلب اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ پابند ہے سورج جو ہے وہ دن میں نکلتا ہے اور چاند جو ہے وہ رات میں ٹھیک ہے نا یہ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے اچھا بچو آپ کو سمجھائے آگئی سبق احمد جو ہے وہ اپنی اباجان کے ساتھ جو ہے نے ماضی پجر آدھا کی اور پھر اس کے بعد وہ سیر کرنے کی لے جاتے ہیں قریبی ایک پارک ہے پارک کو آپ سب جانتے ہو نا پارک میں ٹھیک ہے نا پارک مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ پارک میں گئے ہو ٹھیک ہے تو پارک میں اس نے کیا کیا دیکھا یہ سب احمد اور اس کی بہن جو ہے آمنہ یہ دونوں بھی اپنی ابا کی ساتھ تھی ٹھیک ہے نا وہ پارک میں گئے پارک میں کیا کیا تھی خوبصورت پارک میں فیضہ بہت ساب ستری تھی ٹھیک ہے نا صبح قیوت بہت خوشگوار ہوائی جو ہے ہوتی ہے پارک میں کیاروں میں رنگ بارنگ پول تھی کیاروں میں جو ہے رنگ بارنگ پول تھی خوبصورت تتلیا اڑ لہی تھی پرند جو ہے وہ چہچے ہاتے تھے اور بچوں کو مطلب بچوں کو بچوں جو ہے وہ احمد اور آمنہ کو کہتے ہیں کہ اس کو ماحول بہت اچھا لگا تس جگہ کا ماحول پارک کا ماحول بہت اچھا لگا وہ تتلیوں اور درختوں پر چہچے ہاتے ہوئے پرندوں کو بڑے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے مطلب بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اسی دوران آمنہ کو اس وقت جب وہ پرندوں کو دیکھ رہی تھی تو اس وقت جو ہے آمنہ نے درخت پر بیٹی ایک پرند ایک چڑیا کو دیکھا ٹھیک ہے نا تو آمنہ نے احمد کو اور اباجان کو بھی ایک چڑیا دیکھا کہ دیکھو درخت پر ایک چڑیا بیٹا ہے بیٹی ہوئی ہے سوری تو اباجان نے جب دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ پھر احمد نے پوچھا کہ اباجان اپنے سبحان اللہ کیوں پڑھا تو اباجان نے یہاں پر جواب دیا اپنے بیٹے احمد کو کہ جب کوئی آپ پیاری چیز دیکھو تو چیز بنانے والوں کی تعریف کرتے رہو ٹھیک ہے نا سبحانہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہی ان خوبصورت چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے کون اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نا اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں جس نے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہماری لئے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے نا اچھا بچوں شکریہ آج جو ہے یہاں تک کافی ہے کل ہم پھر بتائیں اور بھی پڑھائیں گی ٹھیک ہے نا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں کیسے ہو کل ہم نے جو ہے صفہ نمبر ٹو پڑھایا تھا آج جو ہے تری ٹھیک ہے نا اپنی اپنی کتابیں اپنی سامنے رکھیں اور کول دے ٹھیک ہے صفہ نمبر تری یعنی تین ٹھیک ہے نا اور یہاں سے ٹھیک ہے کل ہم نے یہاں تک پڑھایا تھا صفہ نمبر ٹو ٹھیک ہے اور آج ہم صفہ نمبر تری پڑھائیں گی یعنی صفہ نمبر تین اچھا دیکھیں پیارے بچوں شابہ سب نے اپنی کتاب کی طرف دیکھیں آمنہ اباجان کیا یہ درخ پودے اور پول بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں آمنہ نے اپنے اباجان سے سوال کیا یہ کوئسٹن مارک ہے نا یہ سوال یا نشان ہے نا تو اس نے سوال کیا آمنہ نے اپنے اباجان یعنی اپنے ابو سی ٹھیک ہے نا اباجان نے کیا جواب دیا جی ہاں ان سب چیزوں کا حالق اللہ تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اسمان زمین چان اور ستارے سب اسی کی محلوق ہے اللہ تعالیٰ کا حالق بھی سوری انسان کا حالق بھی وہی ہے وہ ساری کائنات کا رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ سارے کائنات کا رب ہے کائنات کی ہر چیز اسی کی حکم کی تاب ہے تاب تاب انڈرلائن کرے اس کا مطلب ہے پرمان بردار ہے ٹھیک ہے نا وہی ان سب چیزوں کا مالک ہے کون اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے احمد پھر تو ہمیں بھی اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے پھر احمد نے اپنا اپنے اباجان سے پوچھا کہ پھر ہمیں بھی اپنا رب کا حکم ماننا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے اباجان جی ہاں اللہ تعالیٰ انسان کا حالق و مالک ہے انسان کیلئے انسان کیلئے اپنے حالق اور مالک کا حکم ماننا ضروری ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو حکم مانتے ہیں اللہ ان سے ہوش ہوتا ہے ایک آیات ہے سورت الزامر آیات نمبر سکسٹی ٹو یعنی باسٹی کہنا اس میں کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حالق و کل شیئن جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے آپ کا سبق ختم ہوا ہے بچو کل ہم انشاءاللہ بک میں کام کریں گے صفہ نمبر فور فور ٹھیک ہے نا شکریہ بچو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہو پیارے بچو آج ہم کتاب میں کام کریں گے صفہ نمبر چار یعنی صفہ نمبر فور میں ٹھیک ہے نا اپنے اپنی کتابی کول دے اور پینسر بھی لے لے اپنے ساتھ ٹھیک ہے نا شاپنر ریزر بھی اپنے ساتھ رکھے اور بک بھی اچھا یہاں پر دیکھیں سرگرمی اس کا مطلب ہے ایکٹیویٹی ٹھیک ہے نا انگلیش میں یہ ہے سرگرمی اردو میں تحفیم سوال نمبر ون جو ہے سوری سوال نمبر ون نہیں اس طرح سے اس نے لکھنا ہے دوس جواب پر ٹک کا نشان لگائے ٹھیک ہے نا نمبر علف جو ہے اس نے لکھا ہے احمد کی ابباجان سید کرنے کے لئے قریبی پارک میں جاتے ہیں ٹھیک ہے نا علف پر ہے کبھی کبھی بے پر ہے روزانہ اور جی میں ہے ہر دوسرے روز تو یہاں پر بھی آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے تو ہم نے اس پر ٹک کا نشان لگانی ہے ٹھیک ہے نا اچھا بے نمبر وے ہے سبحان اللہ کا مطلب ہے نمبر علف اللہ بڑا ہے نمبر وے اللہ حالق ہے نمبر جیم اللہ پاک ہے تو یہاں اس کی آپشن ٹھیک جو ہے وہ ہے اللہ پاک ہے جیم نمبر آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم نے اس پر ٹک کا نشان لگانی ہے ٹھیک ہے نا جیم نمبر پہ ہے احمد کی چوٹی بہن کا نام ہے نمبر علف پر ہے آمنہ نمبر بے پر ہے پاتمہ نمبر جیم پر ہے حدیجہ تو اس کا ٹھیک آپشن جو ہے وہ ہے آمنہ علف نمبر یہ جو ہے ٹھیک ہے میں نے اس پر نشان لگایا ہے آپ نے بھی نشان لگانی ہے ٹھیک ہے نا دال جو ہے احمد کی اباجان نے حقصورت چوریا کو دیکھ کر کہا علف پر ہے الحمدللہ بے پر ہے اللہ اکبر جیم پر ہے سبحان اللہ تو یہاں پر یہ آپشن جو ہے سبحان اللہ یہ ٹھیک ہے جیم پر ٹھیک کا نشان لگائے ٹھیک ہے نا اچھا ذہنی آزمائش یہ آپ کی ذہنی آزمائش کی کوئسٹن جو ہے آپ کی سوچ کی کوئسٹن ہے ٹھیک ہے نا آپ کی ذہن کی نیچی دی گئے سوالات کا جواب دے اس پودے کا بیچ کس نے پیدا کیا یعنی اس پودے کا بیچ یہ پودے دیا ہے اس نے ٹھیک ہے نا یہ 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 اور یہ درہ بن گیا سب سے پہلے یہ تھا ہم نے بیچ بوئی پہ اس طرح سے ہوا پھر اس طرح سے پھر اس طرح اس طرح سے بڑا درہ بن گیا ٹھیک ہے نا اس پودے کا بیچ کس نے پیدا کیا ہے اس کا جواب ہے اللہ تعالی نے ٹھیک ہے نا اس پودے کا بیچ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اچھا بے نمبر جو ہیں ننی منی پودو کو زمین سے باہر نکلنی کی طاقت کس نہیں دی ہے یعنی اس کو ننی منی کہتے ہیں اس چھوٹے چھوٹے کو ننی منی کہتے ہیں ننی منی پودے ٹھیک ہے نا ننی منی پودو کو زمین سے باہر نکلنی کی طاقت کس نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے ننی منی پودو کو زمین سے باہر نکلنی کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ٹھیک ہے جیم جو ہے سوال جو ہے پودہ کو زمین سے اگنی کیلئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی کس نے پیدا کیا یعنی پودہ جو ہے وہ زمین سے اگتا ہے تو اس کو ہمیں پانی دیتا ہے ہم جب پودہ لگاتے ہیں تو اس کو ہم پانی دیتا ہے اور اس کو روشنی میں بھی رکھتا ہے تاکہ وہ جلدی جلدی بڑا ہو جائے تو پودہ کو زمین سے اگنی کیلئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی کو کس نے پیدا کیا تو پانی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کا جواب اس طرح سے ہے پودو کو زمین سے اگنی کیلئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ٹھیک ہے نا دال نمبر سوال جو ہے زمین سے پودو کیلئے خوراک کون پیدا کرتا ہے زمین سے پودو کیلئے جو پودو ہم نے لگاتے ہیں وہ زمین سے خوراک خاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا زمین سے پودو کیلئے خوراک کون پیدا کرتا ہے تو اس کا جواب ہے زمین سے پودو کیلئے خوراک اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے سمجھائی بچوں پیاری بچوں سمجھائی آپ کو یہ اس طرح کی کوئسٹن ہے ذہنی اجمائش کی کوئسٹن ہے میں نے آپ کو بھی سکھایا یہ ٹھیک ہے نا اور یہاں پر آپ نے ٹیک کا نشان لگانا ہے یہ بک میں بھی آپ نے کرنی ہے اور کاپیو پر بھی ٹھیک ہے نا یہ آپ نے بک میں نہیں کرنی یہ کوئسٹن یہ آپ کی صرف ذہنی اجمائش کی کوئسٹن ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہے یہ آپ نے بک میں بھی کرنی ہے یہاں تک یعنی یہاں سے لے کر یہاں ڈال تک علیب سے لے کر ڈال تک یہ سب کچھ یہاں پر اس سے لے کر یہاں پر آپ نے کاپیو میں بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے نا سمجھا گئی پیارے بچوں اچھا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو پیارے بچوں آج ہم کیتاب میں جو ہے صفہ نمبر فائب کریں گے ٹھیک ہے نا عملی کام ہے یہ ایک تجربہ ہے ٹھیک ہے نا سرگرمی ہے ٹھیک ہے عملی کام یہ ہے بچے ایک پلیٹ لے اس میں روئی یعنی کوٹن رکھ دے اس پر گھر دم کی چند دانیں پلا دے اور اس کو پانی دے پلیٹ کو کولی فضاء میں رکھ دے چند دن بعد ان دانوں سے ان دانوں سے کنپل نکالنا شروع ہو جائیں گے اس طرح آپ اپنے قدرت سے اللہ تعالیٰ کے قدرت کا مشاہدہ کریں گے یہ آپ کی کام ہے آپ کی ایکٹیوٹی ہے عملی کام ٹھیک ہے نا آپ جب سکول میں آئیں گے تو پھر میں آپ کو اس پر سمجھاؤں گی لیکن میں نے اس زبان اس طرح سے آپ کو بتایا ہے لیکن اگر آپ نے کرنا ہے تو اس سے کرو ٹھیک ہے نا ایک پلیٹ میں روئی لے ٹھیک ہے نا اور اس میں گردم کی چند دانیں فلا دے پھر اس کو پانی دے گردم کو ٹھیک ہے نا پلیٹ کو کلی فضاء میں رکھ دے یعنی ہوا میں رکھ دے کلی چند دن بعد ان دانوں سے کنپل شروع ہو جائیں گی اس طرح آپ اپنے انکوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں گی یہ عملی کام ہے جب آپ سکول انشاءاللہ آئیں گی تو پھر میں آپ کو دکھا ہوں گی ٹھیک ہے نا اس کو چھوڑنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا لیکن میں نے پھر بھی آپ کو بتایا ٹھیک ہے اور یہ جائزہ ہے سوال نمبر علی بے جیم اس میں جو ہیں اس ایکسرسائز میں تین سوالات جوابات یہ ہے سوال نمبر ون سوال نمبر ٹو اور سوال نمبر تری یہ تین سوالات جوابات آپ نے کاپیوں میں کرنا ہے ٹھیک ہے نا شکریہ پیارے بچوں سمجھا گئے آپ